بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس طرح سے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن میں اہم ترین کردار امریکہ کی جانب سے کیا گیا جس طرح پاکستان کو دھمکیاں دے کر کہا گیا کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ رہی تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے اور اگر ان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد ایک دن بھی نہ امریکہ کو اور نہ ہی امریکی ہواریوں کو چین سے رہنے دیا امریکہ نے اپنی تمام گیمیں ڈال کر دیکھ لیں اپنے تمام مہروں کو استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن چودہ جماعتوں کو اکیلے کپتان نے عوامی طاقت سے چاروں شانے جت کر دیا امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر عوامی سطح پر اتنا زیادہ ریاکشن سامنے آئے گا اور ریاکشن بھی ایسا کہ جس نے پاکستان کے اندر دہائیوں سے اپنا اثر اور سوخ رکھنے والی پارٹیوں کو ملٹیپلائی زیرو کر دیا اور وہ صوبہ جہاں پر کوئی حکومت بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ صوبہ ایک اور گیم کے ذریعے ہاتھ سے لیا گیا لیکن دوبارہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے عوامی طاقت سے دوبارہ کپتان کی جھولی میں ڈال دیا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب وفاق بھی خطرے میں ہے اور وفاق کا مطلب ہے کہ امریکی مفادات خطرے میں ہے اسی وجہ سے امریکہ نے خود میدان میں اتر کر کپتان کے راستے میں رکابٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں دوستو فنانچل ٹائم میں جو آرٹیکل چھپا اس آرٹیکل کے اندر عمران خان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئے دوستو پوری پاکستانی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرٹیکل ایسے موقع پہ کیوں لکھوایا گیا کیونکہ امریکہ کے تمام مہرے بری طرح سے پٹ چکے ہیں امریکہ کی ہی جانب سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو سکویز کر کے اس نہج پہ پہنچانا تھا کہ اس کے بعد پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر قبضہ جمعیا جا سکے اسی وجہ سے پاکستان کو تمام در شرائط ماننے کے باوجود کرزے کی قسط جاری نہیں کی جا رہی اور پاکستان کو مزید گھٹنوں پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے میں کپتان کی جانب سے پنجاب کے اندر مارکہ مار لینا ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی اور اب بفاق بھی ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر امریکہ کے جانب سے اپنے انٹرنیشنل مہروں کو حرکت دے دی گئی یہاں دوستو یہ بات تیہ ہے کہ انٹرنیشنل طاقتوں نے عمران خان کے راستہ روکنے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں فینانشل ٹائمز کا آرٹیکل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کھیل شروع ہو چکا ہے اب عمران خان اور پاکستانی عوام کے امتحان کا وقت ہوا چاہتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج پورا دن وزیر اطلاعات کا انکرو کو یہ خدایت دینے میں گزرا کہ تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس پر بات کریں اور کوئی کام نہ کریں انکار کی صورت میں ان کے خلاف بھی ثبوت ان کے پاس موجود ہیں دوستو پہلے تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا لیکن عمران خان کی جانب سے جس طرح کے اسلام پسند اقدامات کیے گئے اور جس طرح ہر تقریر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا تو اس سے دشمن کا وہ بیانیاں پٹ گیا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے لیکن اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہی ہے کہ عمران خان کو یہودیوں نے فنڈنگ دی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر اطلاعات فواد چودری نے فنانشل ٹائمز کے پی ٹی آئی کو برطانیہ سے فنڈنگ کے بارے میں دعوے پر عدی عمل جاری کرتے ہوئے کہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ شریف برادران کو 20 ملین امریکی ڈالر ملے اس کا ذکر صرف پاسی مارک کے طور پر کیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کو ایک شریعت 3 ملین امریکی ڈالر کی قانونی فنڈنگ کو مفروضے کی بنیاد پر ہالناک قرار دیا جا رہا ہے فنانشل ٹائمز کی اینگلنگ تو چند پاکستانی میڈیا گروپ سے بھی زیادہ بری ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فنانشل ٹائمز میں امران خان پر الزام لگایا کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نکوی نے پی ٹی آئی کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکٹھی کر کے برطانیہ میں ٹی ٹونٹی میچ کروائے اور اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی گئی فنانشل ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عارف نکوی نے کیمن آئی لینڈز میں شامل کمپنی ووٹن کرکٹ لیمٹیڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نکوی نے کرکٹ ایونٹس کروائے ایک کرکٹ میچ اکس فورڈ شائر میں عارف نکوی کی محل نمہ رہائشگاہ پر کھیلا گیا عارف نکوی نے ویکنڈ پر کھیلوں شراب نوشی کے لیے دعوت دی جس میں عمران خان سمیس سینکڑوں بینکرز وکلا اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی برطانوی اخبار نے الزام لگایا کہ عارف نکوی دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ تک ووٹن ٹی ٹونٹی کے صدر رہے ووٹن پیلس پر کھیلا جانے والا میچ اس ٹورنمنٹ کا اہم حصہ تھا اس سیمنٹ میں مہمانوں کو دو اڑھائی ہزار پاؤنڈ کے درمیان ندائیگی کا کہا گیا بتا گیا کہ یہ رکم فلاحی مقاصد کے لیے طلب کی گئی ہے اس قسم کی چیارٹی فنڈز برطانیہ میں ہر سال موسم گرمہ میں دھورائے گئے ریپورٹ میں بتا گیا کہ اس کا فائدہ پاکستان میں سیاسی جماعت اٹھا رہی تھی یہ قیر معمولی بات تھی فیس ووٹن ٹرکٹ لیمٹیڈ کو دی گئے جو دراصل کیمن آرلینڈ میں ریجسٹرڈ کمپنی تھی کیمن آرلینڈ میں ریجسٹرڈ کمپنی عارف نکوی کی ملکیہ تھی اور یہ رکم پی ٹی آئی کو فنڈز دینے کے لیے استعمال کی گئے ریپورٹ میں مزید تلزام لگایا گیا کہ ووٹن ٹرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالرز کے فنڈز دیئے ابو زہبی کے شاہی خاندان کے ایک وزیر نے بھی بیس لاکھ پونڈز دیئے فنانچل ٹائمز کے جانب سے ابراج کی ای میل اور اندرونی دستاویزات کا جائزہ لیا گیا جس میں کہا گیا کہ ووٹن ٹرکٹ کو چودہ ماچ دوہزار تیرہ کو ابراج انویسٹمنٹ سے تیرہ لاکھ ڈالر محصول ہوئے ووٹن ٹرکٹ کے اکاؤنٹ سے تیرہ لاکھ ڈالر برائراز پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے اس حوالے سے بینک سٹیٹمنٹ اور سویفٹ کی تفصیلاتی کاپی بھی موجود ہے اپرل دوہزار تیرہ میں شیخ نہیان مبارک نے ووٹن ٹرکٹ کے اکاؤنٹ میں بیس لاکھ ڈالر منتقل کیے بیس لاکھ ڈالر آنے کے چھ دن بعد بارہ لاکھ ڈالر دو قسطوں میں پاکستان منتقل کیے گئے شیخ نہیان ابو زہبی کے شاہی خاندان کے رکن وزیر اور بینک الفلا کے چیرمین ہے کیش فلو کے ذمہ دار ابراج ایگزیکٹیو نے نکوی کو ای میل میں بتایا کہ شیخ کے پیسے آگئے ہیں ریپورٹ کے مطابق رکم ووٹن ٹرکٹ اکاؤنٹ میں آنے کے بعد رفیق لاکھانی کو نکوی نے ای میل کی لاکھانی نے رکم دو قسطوں میں پاکستان منتقل کرنے کی تجویز دی برطانوی اخبار نے کہا کہ کراچی ستارک شفی کے ذاتی اکاؤنٹ میں رکم بھیجنے کی تجویز دی گئی لاہور میں انصاف ٹرس کے اکاؤنٹ میں رکم بھیجنے کی تجویز دی گئی نکوی نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کو بارہ لاکھ ڈالرز بھیجیں نکوی نے کہا کہ کسی کو نہ بتائیں کہ فنڈز کہاں سے آرہے ہیں اور کون حصہ ڈال رہا ہے رفیق لاکھانی نے جواب دیا ضرور سر برطانوی اخبار کے مطابق رفیق لاکھانی نے کہا کہ بوٹن ٹرکٹ سے بارہ لاکھ ڈالر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں منتقل کریں گے بوٹن ٹرکٹ نے چھے مئی دوہزار تیرہ کو شفیق اور انصاف ٹرس کو بارہ لاکھ ڈالر منتقل کیا اور اس کے بعد نکوی نے ایک ساتھی سے مزید بارہ لاکھ ڈالر پی ٹی آئی کو منتقل کرنے پر ای میل کا تبادلہ کیا عبراج کے سینئر ایگزیکٹیو رفیق لاکھانی نے نکوی کو ای میل کیا کہ ٹرانسفر کا مقصد پی ٹی آئی کے لیے تھا دوزو برطانوی اخبار کے مطابق دوہزار تیرہ میں عارف نکوی نے تین حصے میں تحریک انصاف کو دو شریعہ بارہ ملین ڈالر منتقل کیے عبراج گروپ کی طرف سے منتقل کی گئی سب سے بڑی رقم ایک شریعہ تین ملین ڈالر تھی کمپنی کی دستاویزات کے مطابق یہ رقم بوٹن ٹرکٹ کو کے الیکٹرک منتقل کی گئی دوزو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہ سارا کٹا عالمی طاقتوں کی جانب سے کیوں کھولا گیا دوزو عالمی طاقتوں اور پاکستان میں ان کے مہروں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان لادلہ ضرور ہے لیکن اداروں کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا لادلہ ہے اور جو پاکستانی عوام کا لادلہ ہے اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک رپورٹ والسٹریٹ جنرل کی جانب سے بھی جاری کی گئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ بیس ملین ڈالر ابراج کی جانب سے نواز اور شہباز کو دوہزار اٹھارہ میں شفٹ کیے گئے تھے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چل کہ فینانشل ٹائمز کا جو آرٹیکل سکینڈل بنا کر پھیلائے جا رہا ہے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹ میں خود ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ دوہزار بارہ میں اوورسیز پاکستانی عارف نکوی نے وارٹن کرکٹ کلپ کے فنڈ ریزنگ ایونٹ سے پی ٹائ کے بینک اکاؤنٹ میں قانونی طریقے سے پیسے بھیجے تھے یعنی تحریک انصاف کی جانب سے اس کو ڈیکلیئر بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ہوا بنا کر پاکستانی عوام کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستانی عوام اچھی طرح سے ان کے گھناؤنے ازائم اور ان کے گھناؤنے چہروں کو پہچان چکے ہیں اب وہ ان کے جھانسے میں نہیں آنے والے دوسرے تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس